اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو لالا جی ماجد پاک پتن شریف سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں آذر ہیں اور میں تمام اپنے دیکھنے والے چانے والے پیار کرنے والے اور خصوصاً اپنے پردیسی بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت استاد دلاور خان صاحب مرہوم آپ لاہور اور اسی طرح استاد میاں نظیر صاحب مرہوم آپ لالیانی ان کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے اسی طرح استاد صفدر اکبال ٹنٹا والے آپ لاہور ان کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے میرے پیسے آپ جو سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھت آپ دیکھ رہے ہیں استاد چودری مسعود الحسن صاحب جن کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے اور آج سے چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پیلو کھرل زلہ حفظہ بات میں رائے زہیر عباس کھرل کو انہوں نے اپنی شگردی میں لیا تھا اور وہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی دوستو وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں میں جب گجرات سے چلا تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے لالا جی میں راجن پور جا رہا ہوں میری بانجی کی شادی ہے تو الحمدللہ آج ان کی نمائندگی آپ میری دائیں طرف دیکھ رہے ہیں علی ممتاز بجر صاحب یہ شگرد ہیں استاد صفدر اقبال ٹینٹا والے آپ لاہور کے اور اسی طرح میری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں استاد محمد احمد خان صاحب جو کہ استاد میاں نظیر مرہوم آپ لیلیانی ان کے شگرد ہیں تو دوستو اسب وعدہ میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ پاک پتن شریف پہنچ کر آج میرا یہاں آنے کا جو مین مقصد تھا وہ صرف اور صرف وہ صرف اور صرف بابا فرید دن جو شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار کی آزری تھی اس کے بعد یہاں میرے ایک عزیز ہیں ان سے ملنا تھا تو وقت ملا دوستو میں آپ کے شوق کے لیے اس وقت استاد چودری مسعود الحسن صاحب آف پاک پتن شریف ان کی چھت پر موجود ہوں تو آئیے دوستو آپ کو پرانے سادزہ اکرام کی خصوصاً دلاوہ خان صاحب کی یادیں بھی تازہ ہوں گی اسی طرح آپ دونوں عزیز کے ہاتھ میں یہ ایک نار اور مادہ کبوتر بھی دیکھ رہے ہیں آئیے ان سے پوچھیں گے یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کیا نام ہے ان کا ان کی پر فارمسز کے حوالے سے پوچھیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں چوئی صاحب کا تو اس ایک اور بات کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ چوئی صاحب ان کا ایک بڑا درینہ تعلق رہا ہے استاد دلاوہ خان صاحب مرہوم آپ لاہور سے تو دوستو آج کل وہ باقیدہ طور پر بریڈنگ کے حوالے سے وہ اپنے شوق کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں تو آئیے دوستو استاد محمد احمد خان صاحب ان کے ہاتھ میں بھی ایک کبوتر ہے اسی طرح علی ممتاز بھائی جو کہ استاد سبدر اقبال ٹینٹا والے آپ لاہور صاحب ان کے شگر میں ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کبوتر ہے پہلے میں آپ کو ان کے کبوتروں کا شوق کرواؤں گا پھر ہم آہستہ آہستہ تین چار نسلیں جتنی بھی چوئی صاحب کے پاس کبوتر موجود ہیں ان کا شوق آپ کو کروایا جائے گا تو انشاءاللہ دوستو انتظار کی گڑیاں ختم ہو چکی ہیں لالا جی آپ کی خدمت میں آذر ہیں تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی دوستو بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ آپ کے مزار کی آذری دی جائے تو اللہ پاک ہماری سادری کو قبول کرے تو آئیے دوستو آپ کو میں بیٹھو 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 شاید اللہ انتو بے لاؤ بیجر شاید